اسلام بات سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل نے سانہا چڑھا والا جیسے واقعات روکنے کے لیے دن رات کام کرنے والی خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے خصوصی اجلاس کے بعد چیئرمن ڈکٹر قبلہ یاز نے خصوصی علامیہ پڑھ کر سنایا اور کہا کہ اسلام اور دیگر تمام مضاہب میں عبادت کانوں کی تحفظ کی زمانت دیگئی ہے عبادت گاہوں پر حملہ کرنے انہیں مسمار کرنا اور ان کی توہین کرنا قابل مذہمت فیل ہے اور رائش پاکستانی قوانین کے مطابق جرم اور حرام ہے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو ریاست کو اس کے خلاف اور اقدام کرنا شاہیے ایسے روئیوں کی حوصلہ شکنے کے لیے تمام مضاہب کے قائدین اپنا کردار ادا کریں گے عالمی امن کے قیام کے لیے مطنوں مضاہب کے پیروکاروں کے درمیان حسن تامل کی روایات کو فروغ دینے کے لیے موثر کابشی کی جائیں گی مذہبی قائدین اس رجحان کے انصداعات کے لیے اجتماعی کوششیں کریں گے بہن المضاہب حسن تامل اور تفاہم کو فروغ دینے پر امن طریقے سے ملتل کر رہنے سے ہی مذہبی سمازی اور سیاسی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے اسلامی نظریاتی کو انصل کا کہنا ہے کہ مذہب کے نام پر تشدد قتل دہشت گردی یا ظلم کرنے کا تدارک ضروری ہے سانہا سیالکورٹ کے بعد بھی ایسے جرائم کے کیسز کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا مطالبہ کیا تھا سانہا جڑا والا جیسے واقعات روکنے کے لیے دن رات کام کرنے والی خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں ایسے عدالتیں جو دن رات سمات کر کے جرائم پر اکسان ہیں اور منصوبہ بندی کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دیں اسلامی نظریاتی کو انصل نے کہا ہے کہ کسی بھی مذہب میں نفرت انگیز روپئیوں تشدد اور انتہا پسندے کی کوئی گنجائش نہیں اور مذہب کے نام پر تشدد قتل دہشت کر دیاں سلم کرنے سے گریز ضروری ہے اسلام اور دیگر تمام مذہب انسانی احترام اور تقریم کا درس دیتے ہیں مذہب کے پیروکار کو اس حوالے سے اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے عوام میں یہ رجحان بیدار کرنے کی اشید ضرورت ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے قانون ہاتھ میں لینا قرآن و سنت شریعت آئین پاکستان اور متفق کا قومی دستہ بھی اس بیغام پاکستان کے خلاف ہے